اسلام علیکم ڈیئر فینس جو لوگ ان جنوں مری کے اندر آنا چاہ رہے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی میں سے بھی بہت سارے لوگ آنا چاہ رہے ہیں میں ان کو بتاؤں گا انتہائی ٹھنڈ ہے نقابل برداش ٹھنڈ ہے اتنی ٹھنڈ یہ جو سنو فال ہوئی اس سنو فال کے دوران بھی ہم نے مری کے اندر اتنی ٹھنڈ نہیں دیکھی بہت ہی زیادہ آج ہمیں مری کے اندر ٹھنڈ دیکھنے کو مل رہی ہے ویسے میں نے ٹمپریچر چیک تو نہیں کیا لیکن اگر میں خود سے بتانا چاہوں تو مائنس ون مائنس ٹو میں جا رہا ہے اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے اور دوپیر میں بھی کافی کلاوڈی سا ویڈر رہا آپ نے جو ہے وہ دوپیر والی ویڈیو دیکھی ہوگی کافی کلاوڈی سا ویڈر رہا ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ سنو گرنا شروع ہو جائے اسمان سے لیکن نہیں گری بیکن شاید سیزن ختم ہو چکے سنو کا مری سے آف ہو چکے اس وجہ سے شاید ہمیں سنو نہیں دیکھنے کو ملی اور آگے بھی اب مشکل ہی ہے سنو دیکھنے کو ملے لیکن گریات شاید پہ شاید دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ گاڑی پنڈی پوائنٹ کے لیے جا رہی ہے ہنڈرٹ روپیز پر ہیڈ کے حساب سے پنڈی پوائنٹ میں ہماری چیئر لیفٹ ہے جو کہ ابھی اس ٹائم پہ بند ہو جاتی ہے پانچ بجے کمپلیٹ بند ہو جاتی ہے اس پہ ہماری پوری پوری سیریز ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کی آپ لوگ اس کو انجوائے کر سکتے ہو ویسے تو اس کا ٹکٹ آٹھ سو روپیہ ہے ہماری مری ویلی چیئر لیفٹ کا میں نے فری میں جو ہے وہ انجوائے کی بڑا مزہ آیا اور اس میں ساتھ میں انتظامیاں بھی تھی ہیں انہوں نے بڑا میں گائیڈ بھی کیا میں تھانکس کہنا چاہوں گا باقی دیکھیں یہ خوبصورت قسم کے مناظر ہیں انتہائی زیادہ تھنڈ ہے آج مری کے اندر اور نقابلے برداشت ہے ایک تو ہوتی ہے نہ چلو بندہ برداشت کر سکتا ہے بچے برداشت نہیں کر سکیں یہ اتنی زیادہ تھنڈ ہے آج یار آج گلوز کے بغیر گزارہ نہیں ہے اتنی تھنڈی ہائیں چل رہی ہیں نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پتہ نہیں کیا وجہ ہے یار اتنی تھنڈ تو ہمیں سنو فال کے دوران جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملی جتنی کہ ابھی ہمیں جو ہے وہ تھنڈ فیل ہو رہی ہے یہ ایک اکیلے مجھے ہی فیل نہیں ہو رہی بلکہ بہت سارے لوگوں سے میں نے ایسا سنے کہ آج بہت تھنڈ ہے اچھا دیر فینڈز میں آپ کو نا مار روڈ کے ڈیفرنٹ کلپس پروائیڈ کروں گا جس میں آپ کو جو ہے وہ رش کراؤڈ کا اندازہ ہو جائے گا تورسٹ کرو جہاں آپ کو پتہ چلے جائے گا کتنا ایک چل رہے ہیں باقی دکانوں پہ بھی تورسٹ جو ہے وہ شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو ٹھیک یہ ہے نظام یعنی کہ تورسٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کافی زیادہ ویسے سیزن تو ختم ہو چکا ہے آؤٹ ہو چکا ہے اب جو ہے وہ رمضان کے سیزن میں بہت سارے ہوتل بھی یہاں پہ بند ہو جائیں گے کچھ ہی فیو ہوتلز جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ کھلے ہوئے دکھیں گے تو ریائش ایزی ہے پوسیبل ہے لیکن جو ہوتلز نیچے جنرل بس ٹینڈ کے قریب ہیں نا وہ آلموسٹ میکسیمم جو ہے وہ بند ہو جائیں گے پھر یہ ان دنوں نا ٹورسٹ نہیں ہوتے تو یہ لوگ نا منٹینس کا کام بھی ہوتلز کے اندر کروا رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں جو لوگ پانچ روزے یہاں پہ تھہرنا چاہتے ہیں یہ دس روزے دس دن پندرہ دن جتنے دن بھی تھہرنا چاہتے ہیں ان کو کافی زیادہ مناسب رومز دیکھنے کو مل سکتے ہیں بکاز رومز سب خالی پڑے ہوں گے تو اگر کوئی فری ہے ایکسی کی چھٹیاں ہیں ایکسی کی ویکیشن سے تو میں اس کو ریکمنٹ کروں گا کیا کہ ضرور رہے مری سٹی کے اندر بڑا اچھا رمضان گزرتا ہے یہاں پہ یہاں میں نے تو گلوز پہنا چھوڑ دی ہیں لیکن یہاں سے آگے آج جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ چکے ہیں بلڈ سرکولیشن رکھ رہی ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ تھنڈ ہمیں آج دیکھنے کو مل رہی ہے مری سٹی کے اندر پتہ نہیں کیا وجہ ہے یار شاید کوئی سنو کا پلان بن رہا ہے یہ تھرٹین سے فورٹین سے تھرٹین فورٹین کو جو ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے بارش تو شاید وہ سنو میں ہی نا چینج ہو جائے کیونکہ اتنی زیادہ ہمیں تھنڈ دیکھنے کو مل رہی ہے جون جولائے میں یہاں پہ بلکل بھی آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہوتی یہ ابھی سب جگہ جو ہے وہ خالی پڑی ہے فری پڑی ہے ابھی اس لیے خالی پڑی ہے فری پڑی ہے کیونکہ جگہ بہت تھنڈی ہے یہاں پہ بیٹھا نہیں جائے گا یہ ٹائلز لگی ہیں نا یہاں پہ ٹائلز ماربل وغیرہ یہ بہت تھنڈے ہیں یہاں پہ ایزی لی بندہ بیٹھ نہیں سکتا اس ٹھانڈ کے اندر تو اس لیے یہ جگہ آپ کو خالی دیکھنے کو مل رہی ہے گرمیوں میں ایک دن بھی یہ جگہ جو ہے وہ خالی نہیں ہوتی دیر فرینڈز بس یہی کہنا چاہوں گا بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت تھنڈ ہے کل سے ساتھ میں اگر آنا ہے تو گلوز میں نے مست لانے ایسے انجائی کرنے گومنے ویلوگنگ کرنے میں نے آنا ہے تو میں نے ساتھ مست گلوز لانے تو میں آپ کو بھی ریکمنڈ کرنا چاہوں گا ہماری یوٹیوب فیملی میں سے بہت سارے لوگ آنا چاہا رہے ہیں تو رمضان میں بھی اگر کوئی آئے گا تو میں اس کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہے اپنی ڈریسنگ کا خاص خیال رکھتے ہوئے مری میں آیا جائے اتنی انتہائی تھنڈ ہے شالز کیپ سویٹر جیکٹ ہر چیز آپ کی اچھی سردیوں کے موسم کے لحاظ سے ہونی چاہیے اتنی زیادہ نقابل ہے برداشت ٹھنڈ آج کل ہمیں مری سٹی کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے جی پیو چوک میں چلتے ہیں رش کراؤٹ کی سیچویشن دیکھتے ہیں کتنا جو ہے وہ ہمیں رش اگر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو روم رینٹ وغیرہ بھی ڈسکس کرتے ہیں امید ہے آپ اگر مری کے لئے اپنا بیک پیک کر رہے ہیں تو آپ اس میں اچھی ڈریسنگ رکھیں گے تاکہ یہاں پہ آکے آپ کو تھنڈ فیل نہ ہو بہت زیادہ نقابل برداش تھنڈ ہے چھوٹے بچوں کا پلیز خیال کریں میری جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ ورکنگ چھوڑ رہے ہیں تو چھوٹے بچے تو بیچارے کیا کہیں گے اتنی تھنڈ پورے موسم سرما میں نہیں دیکھنے کو ملی جتنی آج دیکھنے کو مل رہی ہے کافی زیادہ تعداد میں ہمیں یہاں پہ ٹورسٹ وغیرہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ مین جی پیو چوک ہے کافی ٹورسٹ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اچھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارا افیشل ویڈسپ گروپ کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گیون ہوتا ہے آپ پاکستان کے ڈیفرنٹ ٹورسٹ پوائنٹ کی انفرمیشن وہاں پہ لے سکتے ہیں روم رینڈ مناسب یہ ہے فائیو سے سکس تاؤزن فور تاؤزن میں بھی ایزی لی ہمیں مال روڈ کے اوپر اچھے سے اچھا ہوتل جایا ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور نیچے جنرل بسٹرینڈ کی طرف تو اور بھی مناسب ہے تو تاؤزن میں بھی ایزی لی ہمیں ڈیفرنٹ رومز نیچے کی طرف دیکھنے کو مل رہے ہیں تو مجھے تو آج بہت تھنڈ فیل ہوئی ہماری سٹی کے اندر اگر ہماری یوٹیو فیمنی میں سے کوئی یہاں پہ آیا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پلیز ضرور بتائیے گا کتنی تھنڈ ہماری کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے تو امید ہے یہ اپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپینینز کا اصحاب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے اپینینز کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے کانٹینٹ کو امپروو کر سکیں تھانکیو